اور ایک عمل یہ آج پوری دنیا سے نکل گیا ہے اچھے اخلاق، محبت، درگزر، معافی، توازو، جھک جانا، سہ جانا، پی جانا، معاف کر دینا ایک آدمی کا عمل طولہ جائے گا اور وہ ایسے ہو رہا ہے یہ مجھے دیکھو یوں ہو رہا ہے کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے جب یہ نیچے ہوتا ہے تو ادھر نیکیاں ہیں تو تھوڑا سا اس کو سانس آتا ہے جب یہ نیچے ہوتا ہے تو اس کا سانس اٹک جاتا ہے کہ مر گیا جہنم تو بھئی یوں ترازو ہو رہا ہے کہ ایک بادل آئے گا بادل اور آ کر اس کے رائٹ سائٹ کے ترازو میں آ کر جو بٹھے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا اور اس کا وزن رائٹ والا ہے بھی ہو جائے گا تو اللہ کا اعلان ہوگا کامیاب کامیاب جنت کا پروانہ دے دو تو وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے جس نے میرے عمل کو وزنی کر دیا روزہ بے بس ہو گیا تولیغ بے بس ہو گئی اور علم بے بس ہو گیا کس چیز نے میرے عمل کو وزنی کیا وہ فرشتہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں یہ بچوں سنو تیرے اچھے اخلاق ہیں پوری دنیا پھری ہے نمازی بہت حاجی بہت روزے والے بہت پردادار عورتیں بھی بہت لیکن اخلاق والا یا والی کوئی ملتا ہی نہیں ہے یتیم ہو گئی دنیا بانج ہو گئی دنیا خالی ہو گئی دنیا پھر پھر کے پھر پھر کے اکھیاں تھک گئیں پر محبت دینے والے کرنے والے نظر ہی کوئی نہیں آتے ہیں ہر ایک کے موں میں زبان نہیں ہے ناغن کو بٹھایا ہوا ہے زبان نہیں ہے خنجر کو بٹھایا ہوا ہے دوری دھار کا خنجر ہے جس نے دلوں کو چیر لیا جس نے رشتوں کو کٹ دیا جس نے محبتوں کو ویران کر دیا سینوں کو نفرتوں سے پھر دیا میرے بچے بچیوں تمہاری ابتدائی عمر ہے اسے میٹھا کر لو اسے میٹھا کر لو اسے محبت سے بھر دو تو آج تمہارے جیسا عمل کسی کا ہوگا نہیں جب یہ اعلان ہوگا کہ یہ ناکام ہو گیا یوں ہو گیا ناکام ہو گیا تو اللہ کہے گا خضور ہو پکڑو پکڑو مجھے دیکھو کیسے پکڑیں گے پاکستان پولیس یا دنیا پولیس یہاں سے پکڑتی ہے یہاں سے پکڑتی ہے ہتھ کڑی لگا تھا میرے اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی دیکھو یہاں سے فرشتہ آکے یہاں ہاتھ آ جائے گا یہاں اور یوں کرے گا اس کا یہ جبڑا نکل کے ایسے ہو جائے گا اور وہ یوں کلابازیاں کھاتا ہوا گرے گا ننگا اور اٹھ کر کہے گا معافی دے دو رحم کرو رحم کرو رحم کرو تو وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کریں عورتوں کے موں میں ہار نہیں ڈالے گا کوئی عورت ناکام ہوتی ہے تو اس کو یہاں سے نہیں اس کو سر کی چوٹی سے پکڑ کر یوں جھٹکا دے گا وہ ایسے ننگے بدن لڑکتی ہوئی وہ گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے نہیں کیا ہم کیسے کریں یہ ایک خوف ناک ناکامی ہے جس کا سامنا کرنا ہے ان انسانوں کو ان مردوں عورتوں کو جو غفلت کی زندگی مر گئے جو ظلم کی زندگی مر گئے جو نافرمانی کی زندگی میں مر گئے جو تباہی اور بربادی کی زندگی میں مر گئے ان کے لیے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے میرے بچوں میری آہم آتم سب ہماری اولاد ہو ہماری قوم کا ملک کا سرمایہ ہو جس ملک کی نوجوان نسل برباد ہو جائے اسے ٹکنالوجی اونچا نہیں لے جا سکتی جس ملک کی نوجوان نسل غیرت مند ہو عزت دار ہو دامن پاک ہو ساق ہو نظروں میں حیاء ہو پاکیزگی ہو وہ ٹکنالوجی کے بغیر بھی ہواوں میں اڑتے ہیں انسان کی بلندیاں وہ ٹکنالوجی سے نہیں تیہ ہوتی انسان کی بلندیاں اس کے اخلاق سے اس کے کردار سے اس کے حیاء سے اس کی پاک دامنی سے تیہ ہوتی ہم یتیم ہو گئے ہم فقیر ہو گئے میرے دیس سے اخلاق کا جنازہ اٹھ گیا میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی میں نے ابھی تھوڑا نقشہ بتایا آپ نے کہا اللہ کو بتا ہے کہا جی کوئی نشانی بتا دیں اب یہ لڑکیاں غور سے سنیں آپ نے انہیں کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں تو میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آجائے گی بیٹیاں انام لیا خاص طور پر کہ بیٹے تو ہوتے ہی ہیں نافرمان اکثر بہت کم ماں باپ ہیں جن کو اولاد سے تھنڈی ہوا آتی ہے ورنہ گرم ہوا ہی جھیلتے رہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آجائے یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا تو قیامت آجائے گی جب شراب کی جائے گی زنا ہوگا تو قیامت آجائے گی پتھروں کی پوجہ ہوگی تو قیامت آجائے گی کہا جب بیٹیاں ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آجائے گی ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرا خامل مر رہا ہے کلمہ نہیں پڑھ رہا صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھ رہا صحابی آپ بھاگ کے گئے آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ پڑھوانے والے نبی پڑھنے والا صحابی کہا جی پڑھا نہیں جاتا بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا آپ نے کہا کیا ہو کہا جی بس پڑھا نہیں جاتا آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ اماں آگئی آپ نے فرمایا الکما کی ماں تو بیٹے سے ناراض سنی سننا بچوں غور سے سننا یہ بچیاں بھی غور سے سننا کہا جی میں ناراض ہوں کہا تجھے کیا ناراضگی ہے کہا یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں ہے بہت نیک بچہ ہے راتوں کو اٹھ کے تحجد پڑتا ہے نفلوں میں کھڑے ہو کے قرآن پڑتا ہے دن میں روزے رکھتا ہے لیکن بس مجھ سے جب بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے میرا دل چیر کے رکھ لیتا ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے بس مجھے اس کا دکھ درد ہے آج تو ماؤں کی پٹائیاں کرتی ہیں اولاد وہاں صرف زبان کی تیزی تیزی زبان کا لہجہ روکہ کہا یا رسول اللہ بہت بدتمیز ہو کے بولتا ہے آپ نے فرمایا معاف کرو گی کہا جی نہیں چاہتا آپ نے فرمایا میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی کہا جی آگ میں تو نہیں دیکھ سکتے سفارش کروں گی آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ مرتے ہی اللہ کی آگ میں جلے گا اس کو صحابی ہونا بھی جہنم سے نہیں کوئی بچا سکتا حالانکہ قرآن کہتا اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں لیکن میرے نبی نے کہا سن لے تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا سفارش کرتی ہو معاف کرتی ہو کہا جی میں ام معاف کرتی ہوں آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہے اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکلے گی آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اس کے دفن میں شریف ہوئے اور پھر اعلان کیا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت ان کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے یہ ناکام انسان کی شکل ہے بچوں یہ ہونے والا ہے اللہ کی قسم کچھ تیاری کر کے مرنا ہے اللہ آپ کو بڑے اہدے دے بڑی بگریوں دے بڑے کاروبار دے ہری تو خوشی ہوگی ہماری نسل پروان چڑھے عزتوں کی بلندیاں چوٹیاں تہہ کرے پر جب تک اچھے انسان نہیں بنو گے نہ دنیا تمہاری ہے نہ آخرت تمہاری ہے اور اچھے انسان کا میار ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی اس کے بغیر کوئی انسان انسان نہیں ہے جس کے اندر غلامی مصطفیٰ نہیں غلامی محمد نہیں عشق محمد نہیں عشق رسول نہیں جس کے اندر میرے نبی کا اتباہ نہیں اوہ انسان کہلانے کے قابل